مرزا جیلی کا استاذ بھائی ہے باب عساق فیصل آبادی کا پک کا فالور ہے اور اس نے ویڈیو میں یہ بقیدہ بتایا کہ میں مولانا عساق کو اپنا استاذ مانتا ہوں اور مولانا عساق رحمہ اللہ جو ہیں وہ میرے سمجھ لیں کہ میں انہیں اپنا استاذ مانتا ہوں کیونکہ میں ان سے بڑا متاثر تھا ان کی بھی کچھ باتوں پر میں اتفاق نہیں کرتا ان کے کچھ اقائد سے میرا اتفاق نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ میں انہیں بڑا سنتا تھا بچپن سے سنتا آیا ہوں اور ان کی ویسے مجھے کافی زیادہ علمی اپروچ جو آپ سمجھ لیں کہ ملی ہے کافی حد تک میں ان کی زندگی سے بھی متاثر تھا اور وہ واقعاً ایک جنٹل مین تھے ایک بڑے کھرے سچے انسان تھے جس طرح مرزا جیلمی عساق فیصل آبادی صاحب کو اپنا استاذ مانتا ہے تو مرزا جیلمی اور یہ جو نام نہاد سانی پیر ہے ان دونوں کا قرورہ ملتا ہے مرزا جیلمی کی بددیانتی یہ کہ اس نے پوڑ کا شروع کرتے وقت یہ کہا کہ آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس سلسلہ میں ملاد کے حوالے سے سوالات کریں اور پیر کی بددیانتی دیکھیں کہ پیر آگے سے خموش بیٹھا رہا ہے آگے سے کوئی اس نے ریکشن نہیں کیا کہ بھئی میں بریلوی نہیں ہوں میرا بریلوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے عقائد و نظریات یہ ہیں جس طرح کہ اس نام نہاد پیر نے اپنی ایک ویڈیو میں بقیدہ بتایا اور یہ کہا جب اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور اس میں یہ اس نے بتایا کہ میرے عقائد کیا ہے میرے نظریات کیا ہے میرے اوپر لوگ بلیم لگاتے ہیں کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں میں رافزی ہو چکا ہوں اور میں وہبی ہو چکا ہوں تو کہا کہ میرا مسلک کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے میرا قرآن حکیم کی روشری میں عقیدہ یہی ہے وہ ٹائٹل میں اپنے لئے استعمال کرتا ہوں جو قرآن حکیم نے مجھے دیا ہے میں مسلمان ہوں اس کے ساتھ اضافی کوئی ٹائٹل اس پیر نے اپنے نام کے ساتھ لگانا گوارہ نہیں کیا صرف مسلم جس طرح مرزا جلمی کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ جو نام نے ہاتھ پی رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو صرف مسلم کہتا ہے مرزا جلمی نے اس کو بریلوی کہا ساتھ یعنی ٹائٹل دیا اور اس پیر نے بددیانتی کا وہاں مظاہرہ یہ کیا کہ مرزا جلمی کے سامنے سر جو نیچے کر کے بیٹھا رہا ہے اور جواب نہیں دیا جیسے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا نا اس طرح جواب دیتا کیونکہ مرزا جلمی کو ویوز ملے ہیں یہ بریلوی کے کارڈ کے ساتھ تو مرزا نے بریلوی کا لفظ استعمال کیا اور اس نام نے ہاتھ پیر کو بھی ویوز ملے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوبر ہے اور اپنی یوٹیوب چینل کے لیے اس کو کنٹنٹ چاہیے اس کنٹنٹ کے لیے اور اس کے لیے اس نے خود اپنے چینل کے اوپر بھی اپنے ساتھ اس نے بریلوی کا لفظ شو کیا جبکہ جب اس نے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ویڈیو بنائی اور اپنا عقیدہ بتانے کے لیے تو اس پہ یہ کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں تو پھر تھم نیل کو بریلوی پیر کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہو صرف اور صرف سادہ عوام کی آنکھوں میں مٹی اور دول جونکنے کے لیے جہاں تک اس نام نے ہاتھ پیر کے عقیدے کا تعلق ہے تو اس نے بقاعدہ طور پر یہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں آئیمہ اہل بیعت کو معصوم مانتا ہوں چہار دا معصومین کا لفظ استعمال کیا اور آئیمہ اہل بیعت کے حوالے سے یہ کہا کہ میں ان کو معصوم مانتا ہوں یہ بارہ حلفاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے میرے نزدیک یہ وہی بارہ حلفاء ہیں حضرت امام علی سے لے کے امام مہدی تک اور درمیان میں جتنے بھی آئیمہ السنہ الشریح ہیں جتنے بھی بارہ امام ہیں میں ان کو معصوم مانتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ اس برے میں بڑا فاسعہ ہے باقی ہر شخص سے احتلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میرے نزدیک بارہ چہار دا معصومین سے احتلاف نہیں کیا جا سکتا جبکہ یہ عقیدہ خالصت انشیوں کا عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت واجمات بریلوی ان کا عقیدہ کیا ہے اہل سنت واجمات بریلویوں کے امام امام احمد رزاقہ مہدس بریلی رحمت اللہ علیہ